یہ وہ لائبریری پوری دنیا کی واحد لائبریری ہے جہاں پر انسان آسودہ حال آتے ہیں غمزدہ انسانوں سے برائے راسک ان کی تکلیف ان کی کہانیاں ان کی آبیتی سنتے ہیں اور پھر اپنی غم کی ڈیفیشنسی کو پورا کر کے جینا شروع کر دیتے ہیں ہے نا حیران کن بات ان کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آسودگی ڈینمارک میں اتنی زیادہ ہو گئی لوگ اتنے خوشحال ہو گئے کہ ان کی زندگی میں جو غم کا انصر تھا وہ کم ہوتا چلا گیا یہ بڑے آسودہ حال ہو گئے ان کی آسودگی کا یہ علم ہو چکا ہے کہ اب ان کی زندگی میں غم کی کمی ہو گئی ہے اور ان کے لیے جینا محال ہو گیا اور یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اسلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں ہوں تقاربی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے آج موجود ہوں ڈینمارک کے شہر کوپنہیگن میں بڑا خوبصورت موسم ہے بڑی آلاغ درجے کی دھوپنے کے لیے بھی ہے بادل آئے ہوئے ہیں لیکن کم کم اور نیلہ آسمان بھی نظر آ رہا ہے دوستو میں آج آپ کو لے کے جا رہا ہوں دنیا کی کیسی لیبریری میں ہیومن لیبریری ہے جہاں ویسے لیبریری کے اندر کتابیں ہوتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو لیبریری میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر انسان جو ہیں وہ کہانیاں سناتے ہیں یہاں پر جو لوگ کہانیاں سننے کے لیے آتے ہیں ان کو اب یہ ہوا کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آسود کی ڈینمارک میں اتنی زیادہ ہو گئی لوگ اتنے خوشحال ہو گئے کہ ان کی زندگی میں جو غم کا انصر تھا وہ کم ہوتا چلا گیا اور زیادہ خوشیاں ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں انزائٹی بڑھتی چلی گئی وہ مصرہ ہے نا غالب کا کہ اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے گوا کہ ان کی آسانیوں کی وجہ سے ان کی زندگی دشوار ہو گئی تو یہاں پر ایک لیبریری ہے جہاں میں آپ کو لے کر آیا ہوں ہیومی لیبریری اور میں جب پاکستان سے چلا تھا تو یہ تیع کر کے آیا تھا کہ میں آپ کو وہاں لے کر جاؤں گا میں وہاں ویڈیو بناوں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب انسان کی زندگی میں خوشیاں بہت زیادہ ہو جائے آسود کی پیسہ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہائپر ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹرز یہاں کے اس کو مشروع دیتے کہ جا کہ صدا غام سن زندگی تھوڑے یا ڈپریشن پیدا کر تاکہ تیرا تیری ڈیفیشنسی پوری ہوئے تو میں یہاں آیا ہوں اس لیبریری کو ڈھونڈتا ہوا میرے میزبان میری مدد کر رہے ہیں کافی دیر سے ہم وہ لیبریری ڈھونڈنے ہیں اور انہوں نے اشارہ کیا اور میرا خیال ان کو لیبریری مل گئی ہے آئیں میں آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے چرتا ہوں جہاں پر آسودہ لوگ آتے ہیں آ کے غمزدہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لائیو اور پیسے دیتے ہیں دوستو آلٹیمیٹلی وہ لیبریری نظر آ گئی یہاں یہ وہ لیبریری ہے اور میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں میرے میزبان آسیف سائی صاحب کا بہت شکریہ یہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے ہیومن لائبریری یہ دیکھئے یہ ہیومن لائبریری اور ابھی اس کا دروازہ بند ہے یا اس کا دوسرا دروازہ دیکھتے ہیں کس طرف ہے دوستو یہ وہ لائبریری ہے جس میں لوگ آسودہ لوگ غمزدہ لوگوں کی آگے کہانیاں سنتے ہیں اور پھر اپنے اندر غم کی کمی کو پورا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرف سے ایسے ہے اور یہ دور تک گئی ہوئی ہے بلڈنگ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دروازہ بند ہے آئیں دروازہ کھڑکا کے پوچھتے ہیں اور اندر سے آپ کو یہ لائبریری دکھاتے ہیں دوستو میں آپ کو آج لے کر آیا ہوں یہ دیکھیں یہ پیچھے لکھا ہے ہیومن لائبریری اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ لائبریری بند ہے اب یہاں جو عملہ موجود ہے ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر ٹائم لے کے آنا پڑتا ہے اور جب لوگ آتے ہیں جب ان کی بکنگ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بلڈنگ ہے اور مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پہ کہ میں پاکستان سے یہاں آیا لیکن اندر سے آپ کو نہیں دکھا سکتا لیکن دوستو آپ سوچیں یہ جب میرے پیچھے دور اتنے سارے لوگ آپ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر اور رش لگاوا ہے اور اس طرح بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بلڈنگوں میں رہنے والے یہ بڑے آسودہ حال ہو گئے ہیں ان کی آسودگی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اب ان کی زندگی میں غم کی کمی ہو گئی ہے اور ان کے لیے جینا محال ہو گیا اور یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو میرے پیچھے یہ جو آپ لائبریری دیکھ رہے ہیں یہ وہ لائبریری پوری دنیا کی واحد لائبریری ہے جہاں پر انسان آسودہ حال آتے ہیں غمزدہ انسانوں سے برائے راسک ان کی تکلیف ان کی کہانیاں ان کی آبیتی سنتے ہیں اور پھر اپنی غم کی ڈیفیشنسی کو پورا کر کے جینا شروع کر دیتے ہیں ہے نا حیران کن بات دوستو لائبریری تو میں آپ کو اندر سے نہیں دکھا پایا لیکن میری خواہش پوری ہو گئی میں نے کم از کم وہ جگہ دیکھ بھی لی اور آپ کو دکھا بھی دی جہاں پر انسان آتے ہیں آسودہ حال انسان خوش باش بزنس مین خوشحال انسان آتے ہیں اور اپنے غم کی ڈیفیشنسی کو کمی کو پورا کرنے کے لیے دکھیا انسانوں سے ان کی کہانیاں سنتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا ڈیپریشن ختم ہو جاتا ہے تو دوستو زندگی دکھ تکلیف اور آسانی راحت اور پرابلم کھٹا اور میٹھا دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے اگر ہماری زندگی میں صرف آسانیاں ہوں گی تو پھر زندگی دشوار ہو جائے گی دوستو میں نے آپ کو دکھا ہی ہیومن لائبریری جو کہ ڈینمارک کے شہر کوپنہیگن میں ہے اور میرے پیچھے ہے میں یہاں پر آیا میں نے ایفرٹ کی اور یقین ہے آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا کہ آپ کا ایک پاکستانی کہاں تک پہنچا ایفرٹ کی ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر آج چھٹی ہے لیکن میں نے آپ کو ایک بڑی عجوبہ اور ایک انوکی ویڈیو آج دکھائی ہے جس کے لیے میں پاکستان سے سوچ کر آیا تھا یہ ہے وہ بیلڈنگ اور یہ بڑی دور تک پھیلی ہوئی ہے بیلڈنگ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور وہ لوگ جو دکھ اور تکلیف کے در گھبرا جاتے ہیں اور وہاں بھیلا مچانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کی زندگی میں غم بڑھ گئے ہیں اور خوشیاں کم ہو گئی ہیں وہ یاد رکھیے گا کہ غم بڑے کام کی چیز ہوتے ہیں اگر غم زندگی سے نکل جائیں تو انسان پاغل پن کا شکار ہو جاتا ہے خودکشی کی طرف راغب ہو جاتا ہے خوشحالی بہت اچھی چیز نہیں ہوتی لیکن کھٹی مٹھی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں خوشیاں اور غم تناسب کے ساتھ ایسی دیتا رہے تاکہ ہم جیتے رہے اور ہمیں ان ڈینمار کے لوگوں کی طرح اس لائبریلی کی ضرورت نہ پڑے جہاں پر آ کر ہم اپنے غموں کی ڈیفیشنسی پوری کر سکیں مجھے دیجئے اجازت کوپن ایگن سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیہ اطاف فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطاف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ